رحیم سفر شروع کر رہا ہے نجف اشرف کا آج پاکستان کے پانچ ائرپورٹوں سے پروازیں کربلا کی طرف جا رہی ہیں نجف کی طرف جا رہی ہیں یہاں میں فاطمیہ کے خاص دن ہیں امام حسین کو کچھ سا دینے جا رہے ہیں ہم ان کی والدہ کا اور بڑی محبتوں سے پوری دنیا سے لوگ جمعہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر اور وہ بھی سفر نجف اور کربلا کیا حسین سفر کے ساتھ امتزاج ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کاروانِ الحرمین عاشقانِ محمد حسین علیہ السلام ایک بہت بڑا گروپ یعنی پورے پاکستان کے کئی شہروں سے لوگ ہیں پوری دنیا سے لوگ ہیں وہ آج سب جمعہ ہو رہے ہیں پہنچ رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو بلائے اور وہاں مولا کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجات رکھیں اور توصل کریں گے عبادت کریں گے اللہ کو وہاں جا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ جو قرب الہی ہے اس کے لئے ایک بہترین جگہ وہ مقام ہے کہ جہاں ان ہستیوں کے مزارات ہیں مقامات ہیں ان کی قیام گاہیں ہیں انشاءاللہ بہت ہی یادگار سفر رہے گا اور عبادت ہوگی توصل ہوگا آپ سب کے لئے دعا کریں گے نجف اشرف میں علماء اکرام طلاب افاظل مراجع ان سب کے لئے دعا اور ان سب سے اچھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ بھی ہم فقیروں کو اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا ہزار سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں علیاء ارام فرما رہے ہیں ایک ایسی سرزمین ہے جو ہزاروں سال پرانی سرزمین ہے حضرت آدم کی ہاں جب قبر ہے تو کتنا پرانا یہ شہر ہے تاریخی اعتبار سے سب سے شاید قدیمی ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کائنات کے مولا بلکہ کائنات چھوٹی ہے اور مولا بڑے ہیں ان کا یہاں مرخد ہے ان کی یہاں ان کا یہاں گھر ہے ہم انہیں سلام کرنے آئے ہیں آپ سب کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس دفعہ بھی یاد رکھیں گے شکریہ تمام ممنین نجف ایشرف جوگدر جوگدر پہنچنا ہے اور آج شہدداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سب لوگ پورے ملک کی طرف سے پاکستان کی طرف سے وہاں پہ جن لوگوں کو ہم نے چھوڑ کے آئے ہیں جن کی طرف سے سلام کے لئے کہا تھا امام علی کے روزے کے امام علی کے شہر میں پہنچ گئے ہیں سب ملکے باوازے بلند سلوان اللہم سلام محمد وعالی نارا ہے ذری روزے